بات کریں اگر کچھ سپیری ایونسٹری کے حوالے سے تو پاکستان اسوسییشن آف میڈیکل اینڈینٹل انسٹیوشنز نے زیر احتمام ہیلتھ کیر ایکسی لینس ایوارڈز دوہزار چوبیس کا انعقاد کیا گیا ہے سپیری ایونسٹری میں تقریب منعقد کی گئی پاکستان برکے ہیلتھ کیس سیکٹر کی سوپر ہیروز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان تھے تفصیلات حافظ محبوب کیس رپورٹ میں پاکستان ہیلتھ کیر سیکٹر کی سب سے بڑی اور جامعہ نمائندہ پامی پاکستان اسوسییشن آف میڈیکل انڈینٹل اسوسییشنز کے پلیٹ فارم سے شعبہ ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن میں بہترین خدمات دینے والے میڈیکل سے وابستہ افراد کو گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان اور چیئرمین ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار رحمد نے وینرز کو ایکسیلنس ایوالڈ سے نوازا صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان اور ریکٹر سپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے میمان خصوصی کا استقبال کیا اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کا کہنا تھا کہ پامی کی جانب سے پاکستان بھر سے بہترین گلدستہ اکٹھاک کیا گیا ہے جس پر صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان مبارک بات کے مستحق ہیں اور تقریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بات ہوئی جس پر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فوکس کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس has taken the world with a storm اور ہمیں یہ پتا ہے کہ new knowledge is being created every day and every minute ہمیں بتایا گیا ہے کہ technology ہم نے ہی انسان نے اجاب کی ہے اور اس سے ہمیں گھبرانا نہیں شرمانا نہیں we don't have to shy away from it تو ہم نے اپنے سٹورنٹس کو بھی یہی سکھانا ہے تھوڑی سی دیر کی کانفرنس میں اتنے متنوہو topics جہاں وہ discuss کیے گئے کہ healthcare میں AI کی applicability کس کس فیلڈ میں کیسے ہو سکتی ہے تو that's very good we are talking about it we are thinking about it Healthcare Excellence Awards 2024 میں صدر پامی اور چیئرمن سپیڈیر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودی عبدالیمان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہاں اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے کرونا میں اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر لوگوں کا علاج کیا چودی محمد اکرم teaching and research hospital میں 600 beds موجود ہیں اور غریب لوگوں کی emergency free ہے یہاں لوگوں کو بہترین علاج کی سہولیات میسر ہیں میرے پاس آج وہ بزرگ بھی جمع ہیں جنہوں نے اپنا تن مندھن اس ملک پر وار دیا تاکہ اس ملک کے ڈاکٹر اور نرسز کی کمی پوری ہو وچوں کا standard ہے کہ ایک ہزار کی عبادی پر ایک ڈاکٹر چاہیے میرے ملک میں تیرہ سو کی عبادی پر ایک ڈاکٹر ہے یہی وجہ ہے کہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر یا quality index پہ پاکستان کا نمبر دنیا کے ایک سو پچانوے ملک میں ایک سو چپن و ون ففٹی فورت ہے تو آج کا یہ دن میرے لئے تو بہت بڑا دن ہے آج کا یہ دن وہ دن ہے جس دن مجھے اس پامی کو اور میری ساری قوم کو ان ہیلتھ کیئر پروفیشنز پر فخر ہے جنہوں نے اپنی جان اس قوم پر وار دی ہیلتھ کیئر ایکسیلنس ایوالڈز میں چیئرمین ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا تھا آج اپنے ہیروز کو ان کی خدمات کا صلح ملنے جا رہا ہے جس کا سیرہ صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودی عبدالرمان کے سر ہے ہم لوگوں کی اچھائیاں بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو کسی کو ریکنائز کرنا تو وہ بھی نہیں کر سکتے کوئی ترکی کر رہا ہوں اس پہ بھی کوڑے ہوتے ہیں کوئی بچارہ غم غین ہوتا ہے اس پہ بھی کوڑے ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں گاؤں میں گاؤں میں کہا کرتے تھے کہ کسی کے گھر کا چولہ جلے تو روک پریشان ہوتے ہیں تو چولہ نہ جلے پھر زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے میں پریزیڈنٹ پرامی کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے ساتھیوں کو بھی مختلف وائی سانسرز کو مختلف لوگوں کو اب ہیلتھ کیر میں بھی یہ آگے آئے ہیں اور یہ اچھا احسن کا دم ہے میں مبارک بات دوں گا تقریب میں چیئرمین پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا پاکستان میں آج بھی بہت سے ڈاکٹر غریب لوگوں کا مفتلاج کر رہے ہیں اور کرونا میں بھی لوگوں کو فری سولیات دی گئی سو روپے سبہ سو روپے میکسیمم اس سے زیادہ پیسے کبھی پچاسی روپے کبھی پچاسی روپے یہ دوائی ان کی پر ڈے نہیں تین چار دن کی دوائی اور دو تین دن میں اللہ تعالیٰ نے اسی شفاہ ان کے ہاتھ میں رکھی تھی کہ اس سے ارام آ جاتا تھا اور بڑی خدمت کی اور آج بھی اس علاقے میں وہ اب اتنے بڑے ہو گئے کہ اگر پریکٹس آگے جاری نہیں رکھ سکتے تھے تو ایک اور اور فرشتان ہمارے ڈاکٹر اس علاقے میں بیٹھتے ہیں ان کا نام نعیم شیخ اور انہوں نے اپنا ایک کڈنی اپنے بچے کو ٹرانسپلانٹ کرا رکھا ہے اور ان کی فیز بھی یہ پچاس ساٹھ ستر روپے ہوگی اور وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس علاقے میں اور میرے اپنی فیملی میں میرے بھانجے بتیجے چار پانچ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں اور کچھ جو ہیں وہ باہر کرتے ہیں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جب آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو چھتیس چھتیس گھنٹے آپ وہ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات میں پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز پروفیسر ڈاکٹر محوی شروج پروفیسر محمد سعید قریشی ڈاکٹر آدیل ایچ حیدر پروفیسر وارس فارو پروفیسر ڈاکٹر عباس زہی پروفیسر ڈاکٹر زرفشہ تاہر پروفیسر ڈاکٹر شہریار پروفیسر ڈاکٹر زفراللہ چوگری پروفیسر ڈاکٹر محمد رحمان پروفیسر ڈاکٹر سید بکر اسکری ڈاکٹر غلام اکبر خان نیازی محمد عبد الرعوف بانی صدر پامی ڈاکٹر زہیر جدون پروفیسر ڈاکٹر سید تاریخ سوہل ڈاکٹر آسیم حسین اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الرشید شامل ہیں ایوارڈ سپامی کے زیرے تمام دوسری سلانہ میڈیکل کانفرنس کے بینر ستلے مناکت کیے گئے جس میں دنیا بھر سے میڈیکل اینڈ ہیلپ کیئر فیلڈ کے ماہرین نے شرکت کی